اور چلے بات کرتے ہیں کسانوں کی گصے کے دراصل بیفانی کے ناج منڈی میں گی ہوں اور سرسوں سے بھرے سیکرو ٹرک پچھلے کئی دنوں سے کھڑے ہیں فصل کی خرید نہ ہونے سے ناراض کسانوں کا گصہ آخر کار آج پھوٹ پڑا کسانوں نے ادھکاریوں پر فصل خرید میں دھاندھلی کا عروف لگایا اور نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا بھیوانی کے ناج منڈی میں سرسوں کی خرید نہ ہونے سے ناراض کسانوں کا گصہ فوٹ پڑا گصہ آئے کسانوں نے دلی پلانی نیشنل ہائیوے پر جام لگا دیا اور موقع پر پہنچے ادھکاریوں کا گھیراو بھی کیا گوھر طلب ہے کہ بھیوانی کی اناج منڈی میں قریب پانچ سو سے زیادہ ٹریکٹر اور ٹرالی سرسوں سے بھری ہوئی بیٹے کئی دنوں سے جیونگ کی ٹیو کھڑی ہیں لیکن سرسوں کی خریداری نہیں ہو رہی کسان ایجنسی کے ادھکاریوں پر سرسوں خرید میں دھاندھلی کا عروف بھی لگا رہی ہیں کسانوں نے بتایا کہ وہ ہزار روپے کرایا لگا کر سرسوں لے کر منڈی میں آتے ہیں لیکن سرسوں کی خرید نہ ہونے سے انہیں ہزاروں روپے کا چونہ لگ رہا ہے کسانوں نے ٹوکن ادھکاری مارکٹ کمیٹی اور ہیفیٹ کے ادھکاریوں پر دھاندھلی کا عروف لگاتے ہوئے کہا کہ وہ سرسوں کے ٹوکن دینے، ٹول کرنے اور سرسوں کو خریدنے کے لیے اپنی منمرضی چلاتے ہیں ٹوکن بناتے ہیں اور پھر فار دیتے ہیں اس کے بعد نئے ٹوکن بنا کر اپنے چہیتوں کو ٹوکن پہلے دیے جاتے ہیں ٹین دن تکڑے ہاں رہے تو نہیں ہو رہے اور کوئی وہ نہیں ہو رہا کوئی نمبر نہیں ہو رہے ایک بار ہرہاں مارکٹ کر رکھتے ہیں کیا لے کے آئے آپ یہاں کہ کیا تھی جیشمت سرسوں تو سرسوں کی ابھی تک خریداری ہوئی نہیں ہے نا ابھی نہیں ہوئی ہے وزن کی شوکلی آگر ساری ستائجی ہرہاں بھوڑے ہرہاں پرشاہ جنیا ٹین دن تکڑا مارکٹ کر رکھتے ہیں وہیں کسانوں کے ہنگامے میں فسے مارکٹ کمیٹی کے سہائک سچی بلدیب سانگبان نے بتایا کہ منڈی میں اچانک زیادہ کسان آگئے جس وجہ سے ویوستہ چرمرا گئی ہے اور منڈی میں سرسوں چوری ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ انہیں اس ماملے میں کوئی لکھت شکایت نہیں ملی شکایت ملے گی تو کاروائی ہوگی اور کسانوں کے سارت 1983 کی آگیا تھا تو سبیر گاوز تھا جوسیع شکرا گاوز کا تھا وہ ٹرے لئے تھا تو ٹرے لئے نسے isn'tы listing ost موسیقا سرکار کا دعوہے کی پردیش میں سب ہی جگہیں سرسوں اور گیہوں کی خرید ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے لیکن تصویریں سرکار کے ان دعوہ کی پول کھولنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہیں ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کسانوں کے اس پرداشن سے پرشاتسن کیا سبک لیتا ہے اور کسانوں کو کتنی سہولیت مخیہ کراتا ہے اندرویش دوہن ٹوٹلیوز بھیوانی ادھر ہریانہ میں گننے کی اچھے پیداوار ہونے کے باوجود گننہ اگانے والے کسان خوش نہیں ہے اس کی وجہ ہے چینی کے دام گرنے سے شکر ملوں کی اور سے کسانوں کا بھکتان روکا جانا اور گننہ بیچنے کے لئے کسانوں کا دردر کی ٹھوکرے کھانا یہ عالم تب ہے جب سرکار نے گننے پر پرتی کوئنٹل ساڑھے پانچ روپے بونس دینے کی گھوش نہ کی ہے ہریانہ کا سامانے کسان یوں تو اکثر فصل کے بھاو پورے نہ ملنے لاغت بڑھنے اور کرز کی دلیلیں دے کر پریشانیاں بیان کرتا ہے پر آج کل پردیش کا گننہ اتھپادہ کسان واقعی پریشان ہے وجہ ہے چینی ملوں کی بگڑی مالی حالت سے کسانوں کو بھوکتان سمیں پر نہ ملنا دراصل کرناتک میں پردھان منترین ریندر موڈی کے گننے پر ساڑھے پانچ روپے پرتی کوئنٹل بونس کے اعلان نے کسانوں کو اتنا خوش نہیں کیا کیونکہ اس سے زیادہ وہ ملوں میں گننہ لینے کی ویبستہ سدھانے اور سمیں سے بھوکتان دینے کی مانگ کر رہی ہیں سرکار کو چاہیے ملوں کی پریشانی کسانوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے یا تو اس کا نریات کرے یا کوئی اور سجائے کوئی اپائے کرے جس سے چنی ادھوگ بھی بچا رہے سکے اور کسان کی پریشانیاں بھی دور ہو سکے دراصل ملوں میں چینی کا اتپادن بڑھنے کے کارن بازار میں چینی کے بھاو گرے ہوئے ہیں جس سے مل مالکوں کو مہنگی گننے کے باوجود چینی سستی بیچنی پڑ رہی ہے اسی کارن ملوں نے موجودہ سطر میں گننے کا بھوکتان روکا ہوا ہے کسان گننہ بھونا چھوڑ دیں گے جب گننہ نہیں بھویں گے پھر کسان سرکار جاگے گی لو بھائی کسانوں آپ گننہ بھوئیے ہم آپ کو بید سبسیڈی پہ دیتے ہیں خات دوائی مفت میں دیتے ہیں پھر ان کے جاگنے سے کیا ہوگا اب اس کو سرکار کو بھوکتا بھی چاہیے کسان بھی چاہیے سگر انڈسٹری بھی چاہیے ادھر ہریانہ میں چینی ملوں کے فیڈریشن کے چیئرمن کی دلیل ہے کہ سرکار ساری ستھیتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسانوں کی پریشانے دور کرنے کے اوپائے ہو رہے ہیں مانے مکھے منتری جی نے پانی پت کی نئی مل لگنے کا جو پریاس تھا وہ لگ بگ پورا کر رہی ہے ان کے ہی پریاسوں سے یہ نئی مل جلد لگنے جا رہی ہے پیچھے بھی کرنال میں انہوں نے سلانیاس کیا تھا کرنال کا بھی ٹینڈر جلدی لگنے جا رہا ہے دراصل چنانوی موسم ہے سرکار اور مکھے منتری پردہان منتری جہاں کسانوں اور ملوں کو پچکار رہے ہیں وہیں کسان بھی چھاتی فاڑ کر اپنا درد بیان کر رہا ہے سہی بھی ہے موکوں کو گنانا آنا چاہیے اور وہ اب ہم سیکھ گئے ہیں کیامرہ بیندر ہمویر کے ساتھ میں نرکت ہوئی ہے ٹوٹل لیس پانی پت بیرو موسیقی